بیٹا اب کسی چیز کو اس طرح پھینکیں تو وہ یوں جا کے گرے یہ چیز جو ہے نا بیٹا پروجیکٹائل موشن ٹھیک ہے نا یہ ہوریزونٹل پروجیکٹائل موشن ٹھیک ہے نا اس طرح کسی کو پھینکیں اور وہ یوں جا کے گرے وہ بھی پروجیکٹائل ہے لیکن فیلالہ ہم وہ سٹڈی نہیں کر رہے ٹھیک ہے کی نہیں بیٹا اس طرح کی موشن جو اس کو کہتے ہیں پروجیکٹائل یہ جو موشن ہے جیسے فرض کرو جو ٹینس کی بال کو شاٹ مار لگتی ہیں تو یوں نیٹ اس طرف جا کے گرتی ہے تو یہ جو ہے یہ ایک پروجیکٹائل ہوریزونٹل پروجیکٹائل موشن یا فرض کرو کہ یہ ایک کیا اسے کہتے ہیں بامبر اڑ رہا ہے یہ فرض کرو جہاز ہے اس نے بام گرائے وہ بام ایسے نہیں گرتا وہ بام یوں جا کے گرتا یہ جو بام کا یوں گرنا ہے یہ پروجیکٹائل موشن ٹھیک ہے کہ نہیں اور پروجیکٹائل موشن کو نا ہم توڑ کے پڑھتے ہیں کیا پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اس کے دو حصے کر لیتے ہیں کیا کر لیتے ہیں اس کے اس کے ایک میٹھر میں اس کو ذرا اڈجسٹ کرو اس کو دو حصے کر لیتے ہیں آج تاریخ کیا ہے آج چار تاریخ ہے پانچ تاریخ ٹھیک ہے اچھا یہاں اچھا یہاں تھوڑا اس طرح فرض کرو کہ آپ بندوق سے بندوق سے گولی مارو ہے ایسے کسی کو یہ فرض کرو رائیفل ہے یہاں سے گولی لگے ٹھیک ہے کہ نہیں تو گولی اس طرح جاتی ہے تو یہ بھی بیٹا ایک پروجیکٹائل موشن یہ بھی کیا ہے ایک پروجیکٹائل موشن ٹھیک ہے کہ نہیں تو اس طرح سے یہ بھی پروجیکٹائل موشن ہے اب آگے دیکھیں پروجیکٹائل موشن کے حصے دیکھیں کس طرح سے ہم نے کی ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں یہ دیکھیں اچھا مجھے بتاؤ پہلے بتاؤ constant velocity اگر ہو تو constant velocity کی constant velocity کا فارمولا کیا ہوتا ہے اس میں بتا سکتے ہو عظیم کے نہیں constant velocity بیٹا acceleration کیا ہوتی ہے zero اور فارمولا کون سا لگ سکتا ہے displacement is equal to velocity into time اس کے علاوہ کوئی فارمولا لگتا ہے کے نہیں ہے بھائی بیٹا اس کے علاوہ تو کوئی فارمولا نہیں نا لگتا عظیم عظیم نئی سے نہیں لگتا ٹھیک ہے کہ نہیں اس کا حضر پہ constant velocity پہ صرف یہی فارمولا ہے تو یار constant acceleration پہ کیا لگتا ہے یار constant acceleration پہ کون کون سے فارمولے لگتا ہے بتا سکتے ہو مجھے کہ نہیں جی نئی سے constant acceleration پہ ایک فارمولا یہ تھا ایک فارمولا یہ تھا ٹھیک ہے نا ایک فارمولا یہ تھا ایک فارمولا یہ تھا یہ فارمولے سارے کس کے ہیں constant acceleration کے اور بڑا constant velocity اور constant acceleration کو کبھی بھی آپس میں confuse نہیں کرتے نیور کنفیوز کونسٹنڈ ویلوسٹی with constant acceleration ان دونوں کو آپس میں کبھی کیا نہیں کرتے کنفیوز نہیں کرتے اچھا اب آپ دیکھو جو ایک projectile یوں جاتا ہے فرض کرو یہ projectile ہے یہ یوں جا کے گرہ تو بیٹا اگر وہ جب یہاں پہنچتا ہے نا تو یہ چیز کیا کہلاتی ہے یہ اس کی horizontal displacement جب وہ یہاں پہنچتا ہے تو یہ اس کی horizontal displacement جب وہ یہاں پہنچتا ہے تو یہ اس کی horizontal displacement یہ سمجھ آئی عظیم کے نہیں اور بیٹا جب وہ یوں ایسے گرتا ہے تو یہ اس کی vertical displacement جب وہ یہاں پہنچتا ہے تو یہ اس کی vertical displacement جب یوں پہنچتا ہے تو یہ اس کی vertical displacement اور اس کو y بولتے ہیں ٹھیک ہے کہ نہیں اور اب ہم مجھے بتائیں acceleration cause کون کرتا ہے acceleration بیٹا کون cause کرتا ہے ہاں gravity کوئی force ہی cause کرتا ہے نا acceleration cause کون کرتا ہے force cause کرتا ہے ٹھیک ہے اب projectile پہ لگنے والے forces کون کون سے جب projectile یوں نیچے ایسے گر رہا تھا اس طرف کو اس کا weight mg ایکٹ کر رہا تھا اور بڑا اس طرف کو اس کو air resistance لگ رہی تھی اب وہ air resistance جو ہے وہ آپ نے ignore کی ہوئی بالکل اس کی چھوٹی کرائی ہوئی ہے جب projectile یوں گرتا ہے تو اس میں سے صرف آپ کا weight ایکٹ کر رہا ہے نیچے کی طرف جب اس طرف کو کوئی force نہیں لگ رہا اس سے ہوتا کیا ہے what happens اس سے یہ ہوتا ہے اس سے یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ projectile جب یوں نیچے گر رہا ہوتا ہے تو اس کی جو یہ والی velocity ہے اگر فرض کرو یہ 20 میٹر پر سیکنڈ ہے تو یہ 20 میٹر پر سیکنڈ ہی رہتی ہے ٹھیک ہے کہ نہیں اس کی horizon جو ہے کہہ کہتے ہیں اس طرف کو یہ والی velocity constant رہتی ہے constant horizontal velocity ٹھیک ہے کہ نہیں constant horizontal velocity میں اس کی جو acceleration ہے وہ زیرو ہے اے ایکس اے ایکس کا مطلب ہے acceleration along اس کے پر صرف ایک فارمولا لگے گا اور وہ لگے گا x x x into v x into time horizontal displacement is equal to horizontal velocity into time مجھے تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے سر horizontal displacement is equal to horizontal velocity into time یہ velocity ان کے ساتھ چھوٹا سا x لگا دیا بتانے کے لئے کہ یہ اس طرف ہے کبھی v x لکھا ہوتا ہے کبھی چھوٹا سا x لکھا ہوتا ہے اس سے confused نہیں ہونے چاہیے کیا نہیں ہونے چاہیے confused نہیں ہونے چاہیے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس میں نہیں شہر جی بیٹا اے ٹو بیٹا نائن او کلوک ہے عبداللہ عبداللہ اے ٹو نائن او کلوک ہلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے شکل اچھا بٹاہولا جتوزا along x axis اور یہyx جو ہے اس طرف تو وہ accelerate کر رہا ہے اس کی اس طرف کو شروع میں جو سپیڈ تھی وہ زیرو تھی اس کی اس طرف کو شروع میں جو سپیڈ تھی وہ زیرو تھی پھر اس کی سپیڈ اس طرف کو ٹین ہوئی پھر ٹوانٹی ہوئی، پھر تھرٹی ہوئی اس کی ورٹیکل ویلاسٹی کیا کر رہی ہے انکریز کر رہی ہے اس کی ورٹیکل ویلاسٹی کیا کر رہی ہے انکریز کر رہی ہے یہ بات سر میں آ رہی ہے کیا نہیں آ رہی ہے یہ سر آ رہی ہے سیگھ تو اب اب مجھے یہ بتاؤ کہ جب اس کی ورٹیکل ویلاسٹی تو along y axis along y axis تم وہ constant acceleration کی ساری equation لگاؤ گی مثل v is equal to u plus a t اب اس کے ساتھ تم چھوٹا سا u y لگا دو ادھر u y لگا دو اور plus gt لگا دو سمجھ آگی بات آتا ہے ہاں اس میں جو v y u y اینیشل downward دیکھ اچھا میری بات سنو تم کسی چیز کو نا ایسے پھینکو نا اس طرح کر کے یوں ایسے پھینک ہوئی اس طرح پھینک ہے تم نے اس کو یعنی ایسے پھینک ہے تو جس جب آپ آپ نے اس کو perfectly horizontally پھینک ہے نا ایسے پھینک ہے اس کی downward velocity initial کیا ہوگی کٹا zero ہوگی میری بات سمجھ میں آئی کی نہیں آئی ہے نہیں سمجھے یہ دیکھو یہ body ہے نا یہاں سے آپ نے اس کو یوں throw کر دیا سو جو اس کی یہ والی velocity ہے اب بھلے یہ 30 میٹر پر سیکنڈ ہے 30 میٹر پر سیکنڈ ایسے آ رہی ہے جو اس کی یہ والی velocity ہے یہ انکریز کر رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کی یہ u y zero ہے یعنی اس طرف کو نیچے initial velocity zero ہے یہاں تک سمجھ میں آگیا ہے کہ نہیں آیا جی یہ سرا ہے دیکھیں نا جس طرح فرض کریں یہ ایک جہاز ہے یہ اڑ رہا ہے اس کی اس طرف کو speed one sixty میٹر پر سیکنڈ ہے one sixty میٹر پر سیکنڈ بڑی زیادہ speed ہوتی ہے اب یہاں سے وہ کوئی bomb گراتا ہے وہ bomb جب یوں جا کے گرتا تو اس bomb کے پاس شروع سے اس طرف کو ایک speed تھی one sixty کی شروع سے ایک speed تھی کیا تھی اس طرف کو one sixty کی یوں جا رہا ہے one sixty ہاں لیکن اس کی اس طرف کو جو شروع والی velocity اس طرف کو وہی zero نہیں yes sir zero ٹھیک ہے اچھا اور ایک اور بات سنو تم کسی چیز کو ایسے پھینک دو کہ وہ نیچے گر جائے یا ایسے پھینک اور وہ یوں جا کے گرے یا اور زور سے پھینک اور وہ یوں جا کے گرے یا اور زور سے پھینک اور وہ یوں جا کے گرے بیٹا ان سب صورتوں میں ایک ہی time لیں گے ان ساروں میں وہ کیا لیں گے ایک time لیں گے ڈھیک ہے ڈھیک ہے ڈھیک ہے کی نہیں ایسے ٹھیک ہے کیا ہے ایک time ملیں گے گرنے کے لیے اب آگے سنو آگے کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے کی نہیں اچھا اب یہ چیز آ رہی ہے کہ along y axis میں کیا کہہ رہا تھا صرف along y axis کی بات کر رہا ہوں کہ along y axis آپ کو پتہ نہیں ایک فارمولہ ہے we is equal to u plus 80 ہاں اس کو آپ تھوڑا سا modify کر لیں we کے ساتھ چھوٹا سا y put کر لیں چھوٹا سا y کہنا کہ آپ کہنا جاتے ہیں final velocity along y axis u y initial velocity along y axis اور اس کے لئے کہا gt ڈال دیں g means acceleration in the downward direction یہ فارمول اور initial speed zero ہوتی ہے تو یہ فارمولہ نہیں بن جائے گا یار ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے اور بیٹا باز تم بکس میں دیکھو گے کہ وہ وی کے ساتھ چھوٹا سا وی 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 لگایا ہوتا ہے وی وی means vertical velocity along y axis ٹھیک ہے محمد عمران کے نہیں بیٹا ہیلو جی سر ٹھیک ہے اچھا اب یہ چیز دیکھو کہ یہ تو ایک فارمولہ ہو گیا اس کے بعد یار ایک فارمولہ اور بھی تو تھا یہ بہلا اب اس کو دیکھو تو یہ کس کے برابر ہے اس کو along y axis اس کو کہتے ہیں vertical displacement distance کی جگہ y لگا دو اس کی جگہ y لگا دو ٹھیک ہے ہر کے نہیں اور y is equal to اس کو zero کر دو تو یہ half gt square y اور بعض بکس میں بعض دفعہ y کی جگہ h دیا ڈیسی آف ہے height کوئی مسئلہ تو نہیں اس میں ٹھیک ہے یہ فارمولہ بھی تو پڑھا تھا نا اس کو کس طرح سے کریں گے 2g y v y square minus u y square 2g y is equal to v y square یا 2g height is equal to v y square کوئی issue تو نہیں ہے بیٹا سمجھ آرہی کی نہیں یا سر آرہی بیٹا یہ چیز دیکھو کہ جب ملٹی فلیش کیمرے سے اس کی تصویر کھینچے گی نا پروڈیک ٹائل کی تو ایسے کھینچے ہیں ملٹی فلیش کیمرہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے بیٹا جو اس کو t is equal to zero پہ اس نے اس کی تصویر کھینچی پہ t is equal to one پہ پھر t is equal to two پہ پھر ان ساری تصویروں کو اکٹھا کر کے اس نے ایک ہی اس پہ sheet پہ دکھا دیا اس کو کہتا ہے ملٹی فلیش کیمرہ وہ time کو سمجھو freeze کر لیتا ہے ٹھیک ہے کی نہیں تو نوٹ کرو کہ along x axis یہ displacement کیا ہے constant along x axis یہ displacement کیا ہے constant یہاں تک ٹھیک ہے یار کی نہیں یار دیکھو نا equal distance is covered in equal intervals of time along x axis speed constant ہے اس طرف کو speed constant ہے یہ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں جی اور along y axis دیکھو کیا ہو رہا ہے اس سے کیا پتا چلا along y axis acceleration ہو رہی ہے اور along x axis acceleration ہے نہیں ہو along y axis acceleration ہے ہو رہی ہے نا ٹھیک ہے کہ نہیں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس میں ہاں نہیں صرف اچھا ٹھیک اب یہ چیز دیکھو یہ چیز اب سے ہے آگے چلتے ہیں اور آپ شروع کرتے ہیں numerical number one یہ فرض کرو کوئی ہائٹ تھی ایک میٹر کی کتنے کی یہاں سے ایک موٹر سیکلسٹ آیا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے میں موٹر سیکل کی جیومیٹری نہیں بناؤں گا ٹھیک ہے نہیں یہاں موٹر سیکلسٹ تھا بڑی تیزی سے جا رہا تھا اس کا سٹنٹ مارنے کو دل کا رہا تھا اس نے یوں سے چھلانگ لگائی تو وہ یوں جا کے گرہ آپ سے question یہ ہے کہ یہ distance کیسے نکالیں گے یہ distance کیسے نکالیں گے آپ نے پوچھے کرنا کیا ہے آپ نے اس motion کے دو ٹکڑے کر لینے ایک along x اکسز اور y اکسز اب بھی میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی چیز ایسے گرے یا یوں جا کے گرے یا یوں جا کے گرے یا اور آگے جا کے گرے same time لیتی یہ بتایا ہے نا میں نے آپ کو جس سے بتایا ہاں ہم اس کی downward نیچے اس کا یہاں سے یہاں پہنچنے کا time تو ایسے ہی ہوگا نا جیسے ون میٹر کے گرنے کا کوئی چیز ون میٹر نیچے گرے تو وہ جو فارمولا ہے s is equal to ut plus half a t square اس کو آپ فارمولا بنا لیں y اس کو u y کہہ دیں یہ t one by two gt square اب اس میں put کریں آپ initial speed in the downward direction zero ہے بے شک اس طرف اس کی speed 20 ہے مگر یہ اس کی speed کونسی ہے along x اکسز along x اکسز کی speed 0 ہے اور g کی ویلیو 9.81 t square ہے ٹھیک ہے کہ نہیں یہاں سے time نکالو کیا ہوتا ہے Meredith ڈیو 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 Br İns filming سائز آیا جیو پوائنٹ کیا آ رہا ہے جیو پوائنٹ فور فائی آ رہا ہے اب دیکھو یہاں سے یہاں گرنے کا یہ ٹائم ہے تو اس نکالنے کا کیا طریق ہے اس یا ایکس ہوریزونٹل ویلاؤسٹی انٹو ٹائم ہوریزونٹل ویلاؤسٹی ٹوانٹی ایٹ ٹائم پوائنٹ فور فائی یہ نکالو کیا ہوتا ہے جی 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 سو 9.01 ہم 9.01 9.01 9.01 یہ آگیا جناب ڈسٹر میٹر یہ بنا ڈسٹر کوئی مسئلہ تو نہیں یہاں ہم نہیں سہ ڈسٹر آپ کو سمجھائیے بیٹا کے نہیں جی سر سمجھائیے سامنا آپ کو ڈسٹر اچھا ایک question دیتا ہوں یہ کر کے مجھے بھی دکھائیں یہ دیکھو یہ کوئی نا بی فیفٹی ٹو بومبر ہے ڈسٹر اس نے یہاں سے بوم چھوڑا ہے اس وقت اس کی سپیڈ وان سکسٹی میٹر پر سیکنڈ ہے اگر اے ریزسٹنس کو اگنور کریں تو یہ بوم یوں جا کے گرتا ہے آپ اور فرض کرو یہ گاؤں ہیں انسینٹ پیپل گاؤں گاؤں جو ہے وہ ٹو تھاؤزن میٹر دور ہے آپ چیک کریں کہ بوم کدھر گرہ ہے اور اس کا گاؤں سے کتنا فاصلہ ہے چلو جی کہوں سے اس ڈسٹنس کو ہم ایس ون کہہ دیں جی پھر شرپیٹ کر کیا چیک کریں بی فیفٹی ٹو بومبر نے ایک بوم گرہ ہے وہ ساتھ سو میٹر کی ہائٹ پر بی فیفٹی ٹو بومبر اڑ رہا ہے اور اس نے ایک بوم گرہ ہے وہ بوم یوں پروجیکٹائل پاتھ گراتے ہوئے یوں کہیں گرہ ہے جس جگہ سے اس نے ریلیس کیا تھا اس سے ٹھیک ٹو تھاؤزن میٹر آگے ایک گاؤں تھا لوگوں کا ہم اس کو ایک پوائنٹ ماس ازیو ویسے تو گاؤں بڑا پھیلا ہوتا ہے لیکن ہم اس کو ایک ہی پوائنٹ ازیوم کر لیتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ بوم کدھر جا کے گرہ ہے اور اگر وہ ان لوگوں پر نہیں گرہ تو اس نے بائی ویچ ڈسٹنس انہیں مس کیا ہے اس سلام علیکم بیٹا دیکھیں میگنیٹیزم is the longest chapter اس پہ جو میں نے لیکچرز لیور کی ہیں وہ ساتھ آٹھ ویڈیوز ہیں جو مل آ کر اس کو توور کرتے ہیں وہ بھی صرف ابھی chapter ایک وہاں ہے ایک chapter موسیقی 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 جی موسیقی 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 وہ نکالیں وی ایکس تو پتہ ہی آپ کو ان دونوں کا ریزلٹنٹ بھی نکالیں آر وی بھی آر بھی نکالیں یہ اینگل تھیٹا یہ اینگل تھیٹا بھی نکالیں چلیں یہ سارے کام کے یعنی پروجیکٹائل یہاں سے یوں گرا ہے فورٹی میٹر سے اس نے سٹارٹ لی ہے ٹو پنٹ فو ایٹ میٹرز کی ہائٹ تھی وہ یوں جا کے گر ہے آر نکالیں آر رینج کو کہتے ہیں یا آر ایکس یا ایس جس سے بھی مرزی ریپریزنٹ کریں جب زیادہ جب وہ نیچے گر رہا تھا تو اس کی یہ والی ویلاؤسٹی انکریز کر رہی تھی تو یہ والی ویلاؤسٹی نکالیں اور آپ کو یہ والی ویلاؤسٹی اس کی کانسٹنٹ تھی وہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگی وہ فورٹی رہے گی وی آر نکالیں ویلاؤسٹی نکالیں اور یہ اینگل تھیٹا نکالیں چلیں کر کے دکھائیں موسیقی 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 میں نے کہا اس ڈسٹنس کو ایکس بھی کہتے ہیں اسی کو رینج آر بھی کیپٹل آر بھی کہتے ہیں اور اسی کو ایس خالی ایس سے بھی ریپرزینڈ کر سکتے ہیں اور پھر میں نے کہا کہ جب وہ یوں جا رہا تو اس کی یہ ویلوسٹی تو کانسٹینٹ رہے گی فورٹی فورٹی مگر یہ والی ویلوسٹی بڑھے گی تو یہ وی وائے بھی نکالیں وی ایکس پہلے سے پتہ ہے تو وی ایکس اور وی وائے کو پائیتھا گورس تھیورم میں گئے ہے تو وی آر نکالیں اور وی آر نکال کر پھر اینگل تھیٹا بھی نکالیں کہ وہ پروڈجیکٹائل مطلب دس کے کھاو مچ ڈگری بیلو دا ہوریزونٹل وہ موو کر رہا ہے ٹھیک ہے کر دو یہ سوال تو لگے گا نہیں اگلا سال ٹھیک ہے موسیقی 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 آپ نوٹ کریں کہ یہ والی ویلوسٹی فورٹی ہے اور یہ والی ویلوسٹی سیون پوائنٹ فور ون میٹر پر سیکنڈ ہے یہ والی جو ویلوسٹی ہے جو ریزولٹین ویلوسٹی ہے یہ کس طرح سے نکلے گی پائتہ گورس تھیوں ہم سے بی denn mulher ہے جی ان کے لیے آگا ہاں پائتہ گورس ہیاں ہاں پائتے ہیں ٹھیک 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 ۚ SAT اچھا مجھتا ہے اور یہ اینگل کیسے نکالیں گے تم بڑے اللہ کے ولی ہو ٹھیک ہے نا اور یہاں سے پھر ٹیٹا اس ایکوٹو ٹینج اینڈ انورس کر کے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے ٹھیک ہے سر لیکن یہ پیپر میں نے اسی سے ریلیٹیڈ ایک قویسٹن اور بھی آیا ہویا پوچھیں وہ کیا آیا پیپر میں اسی چیز کو انہوں نے ایک اور طریقے سے بھی پوچھا وہ پوچھیں وہ کیا انہوں نے پیپر میں اس طرح بھی پوچھا ہویا ہے کہ یہی باڈی یہی فورٹی میٹر پر سیکنڈ ہے یہی ٹو پوائنٹ ایٹ میٹر کی ہائٹ ہے اور انہوں نے کہا جی کہ یہ والی ویلاؤسٹی انرجی میتھڈ کے ذریعے نکالیں یہ والی ویلاؤسٹی انرجی میتھڈ کے ذریعے نکالیں تو کیسے نکالیں گے جی جی یہ انرجی میتھڈ کے ذریعے نکالیں گے اس جگہ پر جو بھی کانیٹک انرجی ہے اس میں سے اس کانیٹک انرجی کو مائنس کرو تو گین آف کانیٹک انرجی نہیں آئے گا ٹھیک ہے ہر کی نہیں یہ گین آف کانیٹک انرجی نہیں ہے یا جی سیر بھائی سب کو پتہ چل گیا ہے کہ نہیں آمنہ آپ کو بھی جی سیر اور محمد عظیم اور یہ گین آف کانیٹک انرجی لاؤس اف پوٹینشن انرجی کے برابر نہیں ہے وہ گرا بھی تو ہے نا نیچے ایٹس اہم جی ہے ہاں 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 ایم ایم سے کنسل ہوگے ماز نمار پاس ویسے بھی نہیں تھا ٹھیک ہے عظیم tempting ایسی تنگ آپ کے پاس پر کھلنے کے پاس ہے محمد امران ٹھوٹ راکھ سئے پر پہ چھوٹا پہ کیا؟ محمد طائر یہ سر آمنا جو سر اب میں آپ کو ایک مشکل دوں یہ دیں سر یہ میں نے نہیں خدا قسم یہ سوال میری طرف سے نہیں ٹھیک ہے یہ کیمریز کی طرف سے کیمریز اور انہوں نے کہا جی کہ یہ انگل سیونٹی ڈگری تھا اور انہوں نے کہا جی کہ یہ ہائٹ بتائیں یہ رینج بتائیں کہ پہنچا کدھر ہوئے وی وائے بتائیں وی ایکس کیا ہے وی آر کیا ہے سارا کچھ بتائیں اور اور تو اور ڈسپلیسمنٹ بھی بتائیں ڈسپلیسمنٹ بتائیں کیا ہوتی ہے ایک منتہ ریڈ مارکر ڈھونلو یہ والی ڈسپلیسمنٹ یہ بھی بتائیں یہ ایک چیز بھی وہ نہیں ہے جو میں نے اپنی طرف سے آپ سے پوچھا سب کچھ کیمریز نے پوچھا یہ اسی طرح کا کوئسسن انہوں نے دیا تھا آپ دیکھ لیں کیونکہ ریڈ لائن کا پر تر پروجیکٹائل اوریجنلی گیا تو ایسے ہے نا تو یہ اس کی جو شارٹس ڈسپلیسمنٹ ہے یہ بھی بتائیں ایچ بھی بتائیں آر بھی بتائیں سکھ وہ اینگل صرف یہ انیشل ویلاسٹی دیوئی اور اینگل دیا ہوتا ہے جی اور انہیں یہ بھی نہیں کہا تھا کہ پروجیکٹائل کی موشن ابھی ختم ہوگی انہوں نے کہا آگے تک جا رہی ہے وہ ہم کہتے ہیں وہ ہم انٹرسٹیڈ نہیں ہمیں صرف ادھر تک سارا کچھ کلکلیٹ کرتے ہیں اس سے اور بندہ اور گھبرا جاتا ہے یعنی وہ اگر ایسے کوششن پوچھتے ہیں تو تب بھی ٹھیک تھا کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن ایسے جان پوچھ کے آگے بنانے سے آگے بنانے سے فرق کوئی نہیں پڑے گا کیلکولیشن وہی ہیں لیکن بچہ ایسے گھبرا جاتا ہے ہوئے ہوئے ابھی کیا ہوگا حالانکہ وہ جو اس نے کلکولیشن اس طرح یہ نہ ہوتا یہ نہ ہوتا تب اس نے کرنی تھی یا اس کے بغیر کرنی تھی وہ سیم ہی تھی لیکن ایسے ہی بس بنا کے اس کو بچے کو تھر تھلی مچا دی درا دیا اس کو جی کریں کوششن اور یہ آج کا ہمارا آخری سوال ہے کال انشاءاللہ تالہ دوبارہ آٹھ مجھے ملاقات ہوگی کال انشاءاللہ تالہ کال انشاءاللہ 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 موسیقی 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 اس کے بعد کیا کیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم تو اللہ کے ولیوں میں سے ایک ولی ہو یار آئیم بھئی اچھا ٹھیک اب عظیمہ نے ٹھیک کیا بیٹا سارا ٹھیک ہوگی آپ کا پروژیکٹائل ٹھیک ہے تیار جو گڈ جی اللہ حافظ ابھی تک آپ نے نہیں کر کے دکھایا بیٹا محمد عمران محمد طاہر میں بھیج رہوں سینڈ بھوڑے موسیقی سر کو سینٹ کیا میں نے میں نے میں دیکھ رہا ہوں اسی کے سلوشن ہی دیکھ رہا ہوں آپ نے تھوڑا نا مذہب سے کہتے ہیں تھوڑا مشکل سا انداز ایڈاپٹ کیا آپ نے ٹھیک کیا ہے ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن تھوڑا مشکل کر دیا آپ نے میں یہ بس سمجھ اس طرح آ رہی تھی آپ اسے ایک دو اچھا آپ یہ یہ جو یہ ابھی یہ ڈو ڈبل نائن کس کا نمبر ہے میں رہی ہے آخر میں جن کے ڈو ڈبل نائن آ رہا ہے میں اب ان سے بات کر رہا ہوں انہوں نے نا انہوں نے یعنی اس میں اس میں سٹارٹ میں غلطی ہوگی ہے بٹا ہیلو بٹا اس کے سٹارٹ میں نا ایک بڑی بنیادی غلطی ہوگی ذرا دیکھیں جو جو آپ نے ٹینج ایڈ آف سکسٹی لگایا ہے نا پرپینڈیکلر اور بیس وہاں آپ سے غلطی ہوگی ہے ہم آگے سارا سوال ٹھیک ہے ہیلو بھئی بٹا آگے سارا سوال غلط ہے لیکن پہلا سٹم پہلا سٹم اٹیمٹ آ پہلا سٹم آپ نے غلط کر دیا ہے یہ نمبر کس کا ہے ڈبل فائی زیرو فائی ایٹ ٹو ٹو ڈبل نائن ڈیرو تری تری فائی ڈبل فائی زیرو فائی ایٹ ٹو ڈبل نائنگی کو نا یہ ہے جناب اچھا ٹھیک ہے عمیر تاہر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی عمیر ہے عمیر آپ نے پہلا سٹپ بیٹا غلط ہے پہلا سٹپ غلط ہونے کی وجہ سے پھر آپ آگے آگے ٹھیک ہوا ہے سارا لیکن پہلا سٹپ آپ کا غلط ہے ٹھیک ہے آپ نے بڑا کیا تو ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھو اچھا میں آپ کے سامنے کرتا ہوں دیکھو تھوڑا رہا آپ نے زیادہ وہ مشکل انداز سے کر دیا یہ دیکھیں یہ سکسٹی ہے یہ وی وائ ہے یہ وی آر ہے ٹھیک ہے کہ نہیں اب آپ خود دیکھیں کہ یہ انگل سیونٹی دگری ہے وی وائ اوور سکسٹی از ایکول ٹو ٹینجنٹ آف سیونٹی دگری ہے تو وی وائ کس کے برابر ہے سکسٹی ٹینجنٹ آف سیونٹی یہ نکالیں یہ ویلیو کیا آتی ہے ہاں وان سکسٹی فور پوائنٹ ایٹ فائیو اسے میں نے ٹیگنومیٹری دوسری والی اس کر لی مطلب کاؤز ہو زیرا کو ایکویشن بنا کے اُلٹا نہیں اُلٹا دیتا اب یہ دیکھیں یہاں سے پھر آپ کو پتہ ہے کہ وی آر تو آپ کے پاس آ جانا تھا سکسٹی کا سکوئر پلس وان سکسٹی فور پوائنٹ ایٹ فائیو سکوئر اور یا وہ اس طرح بھی کہا جس طرح آپ نے کیا ہے اس طرح بھی وی وائے سکسٹی اوور وی آر اس اکو ٹو کاؤز آف سکسٹی اس سے بھی آ جانا تھا وہ تو خیر ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں وی وائے اس اکو ٹو یو وائے پلس جی ٹی اگر آپ لگائیں گے یہ وان سکسٹی فور پوائنٹ ایٹ فائیو زیرو اور جی نائن پوائنٹ ایٹ وائن ٹی اور پھر ٹین ٹائم آ جائے گا یہاں سے ٹائم بلکل ٹھیک آپ نے کہا سکسٹین سیکنڈز کے لگ بھگ آتا ہے اور پھر سکسٹین پوائنٹ ایٹ زیرو ہاں سکسٹین پوائنٹ ایٹ سیرو بلکل ٹھیک ہے اور پھر آپ ہائٹ بڑے رام سے نکال سکتے ہیں ون بائی ٹو جی ٹی سکوئر جی آپ بعد میں ٹھیک ہے اور آر آپ نے بڑے رام سکسٹین ٹو سکسٹین پوائنٹ ایٹ یہ آ جائے گا جو بھی ہے اور پھر ڈسپلیسمنٹ آپ اور سارا کچھ آپ نے ٹھیک نکال رہا ہے صرف شروع میں آپ نے تھوڑا دھنا ہوگی بگی آپ نے ٹھیک کی ہے آمنہ ہمیں چلی گئے چلی گئے ایک ہے امیر صاحر آپ کا نمبر میں سٹور نہیں تھا اور آپ آپ کا بھی نہیں تھا آپ کا نام ہے بیٹا محمد عمران ہے نا حمزہ عمران حمزہ عمران چلا میں سٹور کر لوں ٹھیک ہے بیٹا اللہ حافظ اسلام علیکم اللہ حافظ م Apr diets اللہ حپس هم س Alrighty اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی